بسم اللہ الرحمن الرحیم مانتی ہے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا عوام پر مزید بوجھ پڑے گا ماضی کے حکومتوں نے کچھ اگریمنٹ کی آئی ایم ایف کے ساتھ جس کی وجہ سے جو سیچویشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں عمل دخل اس اگریمنٹ کی وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ اور باقی رضا نے آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایگریمنٹ کیا تھا اور اس میں یہ تمام شرائط تھی جس کی وجہ سے جو آج یہ سیچویشن ہے وہ پیدا ہوئی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈولر کی قیمت بھڑتی جا رہی ہے اور جو پاکستانی روپے کی قیمت ہے وہ گرتی جا رہی ہے اور ابھی رات کو پیٹرل کی قیمت میں بھی تیس روپے کا اضافہ کر دے گیا ہے جو تمام تر صورتحال ہے جو اس وقت ہماری کنٹرک کی چل رہی ہے ہمارے صد پرگرم میں موجود ہے ہمارے محسوس مہمان سابق سفیر اور دانشور سید عادل کلانی صاحب سر اسلام علیکم صحیح یہ جو سیچویشن چل رہی ہے ہمارے پاکستان کی اور جو روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے ذمہ داران کون ہے ماضی کی حکومتوں نے بھی ایگریمنٹ سائن کیا تھا ایم ایف کے ساتھ اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی مشکلات کا سامنا ہے کیا کہیں گیا ماضی کی حکومتوں نے گیارہ ایگریمنٹ سائن کی ہوئی یہ بارہ ایگریمنٹ ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے دنیا میں حرچہ ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں آئی ایم ایف کی پوزیشن کیا ہے پہلے بھی میں کئی دوبار پروگرم میں بتا چکا ہوں اس قوم کو پی ٹی آئی کے نادان لیڈر ایڈوائزر بے وفکوب بنا رہے ہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ پوری دنیا کے کنٹریز کے جو لون دیتے ہیں امیر کنٹریاں جس میں امریکہ شامل ہے سعودی عرب شامل ہے دوبائی شامل ہے انگلینڈ ہے اور انسٹسٹوشنز ہیں ورلڈ بینک ہے اسیا بینک ہے امریکن بینک ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی لون دیتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے ڈیو ڈیریجنس کرتا ہے کہ میں اگر اس کو چالی عرب دوں گا یا چالیس عرب دوں گا جیسے پاکستان کو چھے عرب کا ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے یہ ایگریمنٹ جو کیا ہے انہوں نے کیا تھا جولائی تین دوہزار انیس کو یہ آئیتیں اٹھارہ آگست کو آئیتیں ایک سال کے بعد کیا تھا ایگریمنٹ انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان نے کہ میں مر جاؤں گا ایگریمنٹ نہیں کروں گا آئی ایم ایف سے تو یہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سال میں پاکستان کی تباہی ہو گئی اور دنیا میں کسی نے پاکستان کو لون دینا ہی بند کر دیا تو پھر یہ مرتے نہیں کرتے وہاں پہ آئی ایم ایف کے بعد گئے انہوں نے اپنا پرائیم مینیسٹر لگایا آساد عمر کو ڈیسمس کرایا اور باکر رضا کو رکھوایا اسٹریج بینک میں اور یہ ایگریمنٹ کیا ہے یہ ای اسٹریج بینک میں اگر یہ ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے شروع میں تو یہ مشکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا صحیح ہوتا اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے وہ ایکانومی کا ستی اناس ہو گیا میشہ بیٹھ گئی ڈالر ایک سو اٹھارہ سے دو سو پانچ ہو گیا یہ سارا کا سارا اس رسپانسبل جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے منیسٹری اور فائننس کیمنٹ ہے اور مین پرسن جو ہے وہ ہے حفیظ شیخ ہے اور باکر رضا ہے اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے یہ ایکشن ہونے چاہیے کہ یہ انہوں نے یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بڑے اچھے ہو رہی ہے اور شوکت تنین صاحب نے پہلے تو شکیت کرتے رہے کہ ایگریمنٹ جو ہے یہ گناہ کیا انہوں نے اور جب ان کو ملیسر بنا دیا تو ان سے اپنے یوٹن لے لیا انہوں نے اور یوٹن لینا تو ان کے شعبہ ہے نا یوٹن لینا بڑا اچھا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے انہوں نے یہ اپنے توڑے اور جب ان سے پوچھا گیا تو یہ بات ہو رہی ہے دو ہزار اٹھارہ کے نومبر اٹھارہ کو اٹھارہ اگست کو آئے تھے اگست سٹمبر اکٹوبر تین مہینے کے اندر نائنٹی ڈیز میں انہوں نے اپنے سارے وعدے توڑ دیئے تو اس پہ یہ کہا یہ امران خان صاحب کہتا ہٹلر اگر یوٹن لیتا تو وہ ہارتے نہیں تو میں یوٹن لیتا ہوں تو اچھے بات ہے انہوں نے یوٹن جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ جو تھا وہ جب ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے حکومت جا رہی ہے اٹھائیس فروری دو ہزار بائیس کو شوقت تلین نے اور انہوں نے ملکہ حماد آدھر نے اور عمران خان نے انہوں نے ملکہ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناس کرنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم پاکستان کو تباہ کر کے جائیں تباہ یہ ہوئی کہ جو ایگریمنٹ کیا تھا کونٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ اس کے ساتھ جو دو ہزار انیس کا تھا انیس بیس ہکیس بائیس تو اس کے حساب سے ان کا یہ تھا کہ آپ ٹیکس چوروں کو انہوں نے امنیس نہیں لیں گے اب امران خان نے دوہزہ انیس میں بھی دی تھی اس پہ بھی آپشن کیا تھا انہوں نے کہا آئینہ نہیں لیں گے لکھ کے دیا ہوا ہے اٹھائیس فروری کو انہوں نے ٹیکس امنیسی دے دی بیلڈرز کو بیلڈرز کو اگینس ڈی ایگریمنٹ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس ایگریمنٹ کی طرح جو ہے وہ ابھی ڈیم آوارڈ ہوا ہے جھلام چائنا کی کمس کو اوارڈ بینک کے کہنے پہ اس ایگریمنٹ سے اگر چائنا کی کمس جو ہے وہ غرط کرے گی تو پینیٹی لگے گی پاکستان اگر گوڑھ جい دے گیا پینیٹی لگے گی اور پاکستان کے harbor kace ہو جائے گا تو یہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا پھر انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم پیٹرول کی پرائیس جو ہے وہ مارکٹ پر رکھیں گے اور مارکٹ پر رکھیں گے اور یہ تیہ ہوا کہ ہم اس کی کی پرائز جو ہے وہ یعنی اس کو بڑھائیں گے اور بجلی کی پرائز ہر مہینے پانچ روپے بڑھا کے تیس روپے بڑھائیں گے یہ انہوں نے منع کر کے اور اٹھائیس فروری کو سات مارچ کو جو ہے نو کانفیڈنس مو آئی تھی اٹھائیس فروری کو اناؤنس کرا دیا شوقت تری نے کہ یہ ہماری اکانومی بہت اچھی ہو گئی ہے اور ہم پیٹرول دس روپے کم کر رہے ہیں اور یہ ہم تیس جون تک کر رہے ہیں چار مہینے کے لئے بند اس کے بعد ابھی ہڑ گئے تو آئی ایم اف نے آتی بند کر دیا ہے آئی ایم نے جو بند کر دیا تو انٹرنیشنل کے ورلڈ بینک ہو گیا ایشیا ڈیولپنٹ بینک ہو گیا اسلامی ڈیولپنٹ بینک ہو گیا سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا چائنہ ہو گیا انہوں نے پاکستان کی لون بند کر دیا نہیں دینے جب تک کنڈیشن تھی کہ آئی ایم اف کا ایگریمنٹ چلے گا کیونکہ جو پیسہ لون دیتا ہے تو اس کو پیسہ واپس بھی بننا ہے تو آئی ایم اف is a guarantor for everybody آئی ایم اف کے پاس جو پیسہ آتا ہے اور یہ ہی کنٹریاں وہاں کنٹریبورٹ کرتی ہیں ہم تو یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کے اندر جو ہے وہ ریسپانسبل جو ہے وہ یہ آج جو اب تیس روپے پیٹور بڑھا ہے جب یہ آئے تھے اور انہوں نے آئی ایم اف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا گیارہ مینے بعد ایگریمنٹ کیا تو پاکستان قدمی تباہ ہو گی تھی اس حکومت نے آتے ایگریمنٹ گورمنٹ نہیں بنی تھی منسٹر نہیں بنی تھی مفتر اسمائل نے جا کے آئی ایم اف کے ساتھ نیگوسیٹ کیا واشنگٹن میں اور وہاں سے خبر لے کر آیا کہ یہ جو ایگریمنٹ عمران خان نے کیا ہوا ہے اس کو آنا کرو گے گاڑی آگے چلے گی اچھا سعودی ارم نے کہا جو ایگریمنٹ آئی ایم اف کا ہے وہ چلے گا تو ہم آگے دیں گے وانا آگے نہیں دیں گے زبائی نے بھی یہ کہا چھیک یہ آکے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہے اس کے اندر آپ نے ٹیکسز جو ہے وہ پیٹورل کے ابھیجری کے ریٹ بڑھانے ہیں جو کہ اس کا ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ نہیں اور اللیگل جو ہے وہ امنیسٹی ختم کرنی ہے تو وہ اب نئے نہیں گومر آئی تھی ہم نے بنی نہیں ہے ابھی طور پوری بنی نہیں ہے پنجاب کا کامینے گورنر ہے یہ روکا ہوئے امران خان صاحب نے آئے کو تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے ہماری کو یہ مہنگائی ہو جائے گی تو ابھی تو مشکل ہے تو اس پہ حماد اذر اور پی ٹی آئی کے دیکھیں جی یہ مہنگائی کر رہے ہیں اور پیٹورل جو ہے نہیں بڑھا رہے ہیں اور ہم نے تو سسا کر دیا تھا اور ہم نے سسا کرنے کے پانچ سال کی پانچ مہینے کے پیسے بھی لکھے گئے تھے یا پاکستان کا ایک سو چالیس ارب روپے کی یہ سبسیڈی ہر مہینے کی ہے تین مہینے کے اندر یہ پانچ سو ارب روپے ہو جائے گا پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا چلانے کا اس میں فیڈل گورنمنٹ کا وہ چالیس ارب روپے مہینہ ہے یہ ایک سو چالیس ارب روپے مہینہ تین گناہ صرف اسی میں سبسیڈی ہے تو گورنمنٹ کہاں چلے گی آئی ایم ایف کے ساتھ گئے آمی ایف پھر منع کر دیا پرسوں کی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم تو اسی پر قائم ہے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کی ہے ایگریمنٹ کی ہے یوٹن نہیں چلے گا ہمارے ساتھ یہ یوٹن پاکستانی کے لیے چلے گا اور پاکستانی جو بے حکم سمجھ رہے ہیں کہ یہ یوٹن اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح ہے ہمارا تو ایگریمنٹ اس کے ساتھ چلے گا وہ ایگریمنٹ کر کے آئے انہوں نے بات کی پاکستان کا روپیہ دو ست تین روپے دو ست چار روپے ہو گیا الٹی میٹلی جو ہے وہ پرائم اسٹر مان گئے انہوں نے سی سبے رات کو پڑھا دیا اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ابھی آتے جو ہے وہ اسٹاک مارکٹ جو ہے ہلا روپے پوائنٹ بڑھ گئی روپیہ جو ہے دو روپے بہتر ہو گیا دولر میں ابھی ایم لیمنٹ نہیں ہوا ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں ہے کہ ڈالر روپے کے جو پیریٹی ہے یہ واپس آکے اسی پہ آ جائے گی جس پہ عمران خانہ چھوڑ کے کہتے ہیں ایک سو نووے ایک سو پچاسی پہ تو یہ 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 معیشت کے ساتھ کھروار جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ایڈوائزر سے کی ہے اور ان کو جو ہے آپ ایگریمنٹ کے میں آپ کو دکھا رہو آپ دیکھے کہ کانزاد موجود ہے اس کے اندر یہ شاکر طریق صاحب ہیں توائی کر دی پاکستان کی شخص ہیں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تین جوڑائی کو سائن کیا تھا اور سائن کرنے والے کون کون سے اس کے اندر لیٹر ونڈن جو ہے یہ ڈیر منسٹر جوگو گیف اس کو لیٹر لکھا گیا تھا منیجن ڈائریکٹر آئی ایم ایف واشنٹن دو دسمبر دو ادار اونیس کو کہ جی ہم یہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے اور ایگریمنٹ کی تحت جو ہے وہ پاکستان کی ہم چھے ارب ڈالر لیں گے اور ہم یہ یہ کنڈیشن ہے ہم بیٹ کریں گے ہم کیم سے انڈرنیشن مارکٹ کے حساب سے رکھیں گے ہم پیٹرول کی پرائیسی جو ہے وہ سبسیڈی ختم کریں گے ہم پرائیوٹیزیشن کریں گے ہم ٹیکس ایمنیسٹری لیں لیں گے اور اس پہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پوری اس کی فورکاس ہے کہ دو ہزار بائیس میں پاکستان کی جو ڈالر ریٹ ہے وہ ہو جاتا تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے یہ سب وہ کہتا ہے اس کا سچیا ناس ہو گیا اور یہ سائن کرنے وارے کون ہیں عبدالحفیظ شیخ ایڈوائیزر ٹو پرائیمیسٹر عن فائننس اینڈ ریوینیو پھر دوسرا ہے رضا باکر گونر اب یہ پچھلے دور تو خبر آئی تھی کہ یہ جو ہے یعنی یہ ٹی وی کے یو ٹیوب کے چینل کے کئی انکر ہیں جو کہ بندام کرے ہیں پاکستان کو کہ آرمی نے اسران آباد میں حفیظ شیخ کو بلایا ہے کیر ٹیکر پرائیمیسٹر بنانے کی لئے انٹریو لے لیا ہے اور رضا باکر جو پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف تو غلداری کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے اس کرنیشن پر پاکستان کو لیا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے یہ پیٹرول کی قیمت ابھی تو تیس سو پہ بڑھی ہے ابھی بیس سو پہ بجٹ میں بڑھے گی مارکٹ پرائیس پہ لانے جو عمران خان نے کیا ہوا تھا کوئی نئی چیز نہیں ہے اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ پیٹرول بڑھا ہے تو آج اس کے بیان دینا شروع کر دیا پی ٹی آئی میں منسٹروں نے اور ایکس پرائیم منسٹر نے کی جی تو مہنگا کر دیا تیس سو پہ پیٹرول مہنگا کر دیا اور ہم نے کبھی نہیں کیا تھا ارے بھائی آپ کے اپنا بیان موجود ہے یہ حماد اذر صاحب نے جب پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی یہ ہے ستائیس سپٹمبر دو ہزار اکیس کو پرائیس اور پیٹرول اس سے چیپر پاکستان سے حماد اذر پھر یہ کہنا ہے کہ ہم نے رشیہ سے جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا کہا پاکستان رشیہ سے لیتا تو قیمتیں کم ہو جاتی انڈیا نے کیا تھا جھوٹ مطلب امران خان صاحب کو اتنا غزت فیڈ کرتے ہیں کہ امران خان صاحب جھوٹ بول دیتے ہیں جھوٹ بول دے تو ان کی ساگ دنیا میں ختم ہو گئی ہے انڈیا نے جو ہے وہ رشیہ سے لیا امریکہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے کہ آپ نے کیوں لیا سنکشن ہے وانہ تو ایران سے لے پاکستان ہاپر ایسے مل جائے کہ سنکشن ہے اور انڈیا نے جو کم کی قیمت ابھی آٹھ روپے بچھلے مہینے جس پہ انہوں نے ٹوٹ کیا امران خان صاحب رشیہ کے ڈینسے سے نہیں کیا ہے یہ سالہ کا سالہ جو ہے یہ آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی انہوں نے اتبا ان کو تو ابھی گورنمنٹ بندی نہیں ہے ان کی ابھی تو گورنمنٹ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے چلی بھی نہیں ہے ابھی اس کے جاتے میں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ ایک سو بیس کروڑ کا بارہ کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کے منسٹر کوئی نہیں ہے روکا ہوا ہے یونان خان صاحب نے کہ اس کو نہیں بننے تو قانونی کہ آپ سے کبھی سپریم کورٹ اٹھا لیتا ہے تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام سمجھے کہ یہ پیٹرول کی پرائسیز ابھی تو میں آپ کو اگلی سیمیں بتاؤں گا کہ اس کا اثر اور کیا ہونے ہیں جی سر ابھی ہمیں بریک پر جانا ہے ناظرین واپس آئیں کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں ہم بات کر رہے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے حوالے سے آہ سر کیا کہیں گے آپ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پاکستان کے مشرد پر کس طرح سے اثر پڑے گا اور عام عوام پر کیا اثر پڑے گا اس کا دیکھیں پیٹرول کی قیمت سے ہر چیز پر پیٹرول سمار ہوتا ہے ایسے ڈائریکٹ جو ہے وہ تو ہر ایک پر لگے گا کہ وہ آپ نے اگر ایک سو پتاس کے اوپر تیس روپے بڑھا دیئے تو یہ بیس پرسنٹ ہو گیا نا یہ تو بیس پرسنٹ تو قیمت آپ کی اس کی بڑھ گئی ہے پیٹرول کی اپنی سوالی کی بسوں کی ٹرکوں کی تو اس کی وجہ سے ہر جو ہے چیزیں جس میں ٹرک پر جاتی ہے ریلوے ہے ہوائی جاز کے ٹکٹ ہیں ہم کیمتیں بڑھیں گی ملگی کی قیمت بڑھیں گی دال کی قیمت بڑھیں گی سبز کی قیمت بڑھیں گی ٹرانسپورٹ بڑھیں گی قرائے بڑھیں گے اور اسکول کی فیسے بڑھیں گی میڈیکل کے الانس بڑھیں گے ہسپیٹل کی دوائیوں کی کیلزیں بڑھیں گے ہر چیز بڑھ جائے گی ٹھیک اور یہ کیونکہ امراض خان کا ایگریمنٹ ہے تو یہ چیز بیس روپے بھی اور بھی ہونے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل دو آئیٹم ہو سکتے ہیں ایک تو پاکستان کا روپے جو ہے یہ دوبارہ پاکستان کے روپے کے اوپر جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ رضا باکر رضا باکر جسے یہ غلط سائن کیا جو آل پرائیمیسر بننے کے چکر میں اپنے افغان چلا رہا ہے اس نے بیان دیا تھا اکیس اکٹوبر پر جب یہ ڈالر پاکستان روپے جو ہے وہ ڈیویلیو ہوتا گیا تھا اس وقت میرا خواہ سے ایک سا اسی ہو گیا تھا ایکسچینج ریٹ ڈیپیسیشن has benefited overseas پاکستانی مطلب یہ ملک جلا رہا ہے رضا باکر حفیظ شیخ یہ overseas پاکستانیوں کے لیے جو وہ ڈالیں گے ان کو دینے کے لیے کیونکہ وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ اپنے اگر ہزار ڈالر بھیجتے ہیں اپنے گھر پہ تو ان کو ایک لاکھ ملتا تھا اب ان کا ہزار ڈالر بھیجتے ہیں دو لاکھ ملتا ہے تو وہ امیر ہو گئے ہم غریب ہو گئے اور یہ کہہ رہا ہے یہ شخص آپ دیکھیں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بینیفٹ ہو رہا ہے overseas کو overseas پاکستانی کا کیا تعلق ہے پاکستان سے ریمیٹنس ہا رہی ہے overseas پاکستانی کی وہ اپنے گھر والوں کو بیج رہا ہے وہ حکومت کو نہیں بیج رہا ہے overseas پاکستانی کی ریمیٹنس پاکستان کی بیس عرب سے تیس عرب ہوئی ہے پچھلے تین سالوں میں انڈیا کی جو ہے وہ سو عرب سے تین سو عرب ہوئی ہے مگنہ دیش کی جو ہے وہ چالیس عرب سے سو عرب ہوئی ہے وہ زیادہ پڑی ہے وہاں پہ کوئی امران خان نہیں تھا یہ تو وہاں پہ کوئی ڈالر ڈیویلیو بھی نہیں ہوا ہے روپیہ ان کا جو ہے کرنسی ہمارے ہاں تو ستی اناس ہو گیا اور یہ ایسا گورنر تھا جس نے کہا کہ اس کو آپ روپیہ کو ڈیویلیو کریں گے کیونکہ ان کی بھی ساری کی ساری ڈالر میں سارے محیشہ چل رہی ہے داروں مدار خان تھا کا بھی پیسہ جو آتا ہے ان کے پاس جو ڈونیشن آتا ہے شوکر خانم کو آتا ہے ان کے پارٹی کو آتا ہے وہ ڈالر میں آتا ہے تو پہلے اگر ان کے پاس دو لاکھ ڈالر آتے تھے تو ان کو ملتے تھے بیس کروڑ روپے اب ان کے دو لاکھ ڈالر آتے ہیں ان کے چاریس کروڑ روپے ان کو تو فیدہ ہے تو یہ ڈیویلیو جو کر رہا ہے انہوں نے جان پوشی کروڑا ہے اب پہ یہ کہتے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب آگئے رضا پاکر آگئے یہ آگئے اپنے شوکر ترین کہ جی اساق ڈالر جو ہے اس نے آرٹیفیسل طریقے سے روکا ہوا تھا یا روکا ہوا تھا اگر یہ روکا رہتا اگر آج ہمارا روپیہ وہی ایک سو اٹھارہ ہوتا تو ہماری پیٹرول کی قیمت کتنی ہوتی آج نوے روپے لٹر ہوتا ہے بیجلی کے ہمارے چھپیس روپے کی جگہ وہ سوزہ روپے یونین ہوتے گوشتی قیمت اٹھارہ سو روپے کی جگہ جو ہے وہ بارہ سو روپے ہوتی چینی ہر چیز کی قیمت کم ہوتی مگر اس شخص نے زیادہ باکر نے شوکر ترین نے اور حفیظ شیخ اس نے ستیہ ناس کر دیا ہے اور اب جب ٹھیک کرنے پر آئے ہیں تو یہ دوبارہ ان کو غرض ایڈوائیز دے رہے ہیں ٹھیک گورنمنٹ اس کو اپوزیشن کو اور عمران خان سے بیان دلوا رہے ہیں یہ مہنگا ہی ہو گئی مہنگا ہی ہو گئی تباہ ہو گئی ارے بھائی آپ تو گئے تھے نو گیارہ مہنے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کی ویلیو کیا ہے اسا زمبر صاحب آپ کو لگایا اس کو نکالنا پڑا ان کو آپ کو ڈسکارٹ کرنا پڑا اسا زمبر صاحب کو جس کو آپ نے تین سال پہلے سے فانی امیسٹر لگایا جو کہتا تھا کہ بھائی اگر اوبر بیلڈنگ میں جانے کا طریقہ یہ ہے جلدی جانے کا کہ آپ سیڈی سے جائیں گے تو آپ یہ گھنٹے میں پہنچیں گے لفٹ سے جائیں گے جلدی پہنچیں گے یہ ان کی اکلیں ہیں یہ ان کی اکل ہے کہ جی ڈالر کا نقصان جو ہے وہ تو پاکستانیوں کو بڑا فائدہ ہو رہے ہیں پاکستانیوں کو تم اوبرسید ہونا ان کی حکومت کے اندر آدھے لئے وہ باہر کے نشن ہیں سارے دلوی بخاری ہو گیا جتنا بھی ہو گیا شیداد اکبر ہو گیا ان کی فیملیز وہاں پر ہوتی ہے پیسہ وہاں پر ہے سب کچھ ہے پیسے کام سب کچھ ہے ان کی حکومت تھی سارے ان کی حکومت تھی سارے ان کی ایڈوائزر لگے ہوئے سے منسٹر لگے ہوئے سے سارے تو آج اگر یہ ہوا ہے تو یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کل یعنی سارٹ ہوا ہے کل رات کو یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کا ایمپیکٹ یہ آیا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کا روپیہ دو روپے بہتر ہو گیا ڈالر سے مطلب کانفیڈنس آگیا ہے اب یہ آگیا ان کو کانفیڈنس کہ یہ حکومت جو ہے یہ سچی ہے یہ حکومت جو ہے اپنے والوں پر قائم رہے گی انہوں نے عمران خان صاحب نے پاکستان کی زیرو کر دی یہ وہی حساب ہے کہ جیسے آسوے درداری نے جب وہ پچھلی گورنمنٹ آئی تھی دو آزاد تیرہ میں اس وقت بھی یہ جوائنٹ گورنمنٹ منی تھی مسلملی نواد اور پیپل پارٹی نے ملکے منائی تھی اور ایک ان کے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ واپس آئیں گے تو ہم رسٹور کریں گے چیر جسٹس افتخاہ چودری کو صحیح وہ رسٹور نہیں کیا تھا آسوے درداری نے اس پہ جب ہوا تو انہوں نے حکومت چھوڑ دی دو آزاد تیرہ میں بھی عصاق ڈار جو ہے وہ فانیس مینسٹر تھا اور وہ چھ مینے میں حکومت چھوڑ دی اور اس پہ جب کہا گیا یہ آپ نے وعدہ کیا تھا قرآن پہ تو اس نے کہا کہ وعدہ جو ہیں وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتے یو ٹرن کا باپ ultimately پھر اس کو رانہ پڑا سکھا چودری کو مومنٹ چلی سب کے تو یہ ایسی چیز ہے کہ آپ غلط واضح نہیں کریں آپ اکل آپ کو اکل ہی نہیں ہے اکل دینے کے لیے آپ نے ایڈوائزر جو ہے وہ اور زیادہ سارے ایڈوائزر عرب کھڑا پتی ہو گئے ان کے آپ نکال کے دیکھیں گے شہداد اکبر کدھر ہے شہداد اکبر کدھر ہے وہ پیچاس ہرارے روپے جو اس نے گورمنٹ سے لے کے جو ہے وہ ٹھیک ہزار کو واپس کر دی ہے کدھر ہیں دولفی بخاری یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگرمنٹ ہو رہا ہے یہ اس وقت مشکلات آئیں گی مگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی جو ہے یہ ہماری مہنگائی کمی ہونے کی دو چیزیں ہوں گی ایک ہمارا روپیہ جب سٹرانگ ہوگا یہ حکومت جو ہے اساق ڈان صاحب خدا کے بعد سے ان کو بتائیں کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے ڈاؤڈر کو روپے کو ایک سو اسی لے آئے ایک سو ساٹھ لے آئیں ایک دم سے آپ کو تیس سہاریس پرسنٹ کیم سے کم ہو جائیں گی دوسرا انٹرنیشنل جو چل رہا ہے پرابلم چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا آئل کی سپلائی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک سو سین ڈالر ہیں وہ کم ہونے کا چانسیں ہیں وہ اگر کم ہو جاتی ہے ساٹھ سلطہ پر آتی ہے تو پھر آپ کا جو ہے دوبارہ روپے بھی کم ہو جائے گا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی تو یہ سارا کسارا ہے کہ یہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے اور لوگوں کو میس گائیٹ کر رہے ہیں امران خان صاحب کے ایڈوائزر امران خان صاحب کام میں کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کاسم صوری نے کیا کہا تھا درنے کے اندر جدش بھی جہرے تھے بطب امران خان صاحب کام کے کچھے ہیں دنیاوں کو بتائے کہ اس کو بحقوب بنا رہے ہیں مگر بحقوب بن رہا ہے وہ تو یہ سارا کسارا ہے حکومت کو اس وقت بھی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت سارا بات کر لیتے ہیں واش ویمن آف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جسٹس ناسٹا اقبال نے دو ہزار اکر زمین کی جو اللیگل ڈاکمنٹ سے اس کی کمپلین کر کے بیس عرب روپے کا نقصان ہونے سے بچائے ہے تو سر اس طرح کی سکینڈل جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی اٹھاتی ہے جبکہ جو دوسرے اداری ہیں جن کو بولنا چاہیے جس طرح ہے کہ سپریم کورٹ ہے پرائر منسٹر سپیشل کمیشن ہے گورنمنٹ آف سندھ ہے نیب ایف ای ہے سندھ انٹی کرپشن ہے چیف منسٹر سپیشل کمیشن ہے یہ سب اداری اس پر خاموش رہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس پر آواز اٹھاتی ہے انسکینڈلز کو اٹھاتی ہے تو سر اگر یہ اداری خاموش رہیں گے تو ان پر ان کاریوائی کیسی کی جائے گی پاکستان کی بس قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن جو بڑی ہے وہ کرپ لوگوں کی وجہ سے کم بلکہ ان اداروں کی وجہ سے جو بنے ہیں کرپشن روکنے کے لیے اور اپنا کام نہیں کر رہے وہ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ ایف آئیے والا مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ملزم کے ساتھ نیے والا مل جاتے ہیں ملزم کے ساتھ کورٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور چیزیں آتی ہیں یعنی لیگل آئیز کر دیتے ہیں بیر اٹھان لیگل آئیز کر دیا ون کانسٹویٹیشن ایمینو لیگل آئیز کر دیا ادھر سے اس کا لیگل آئیز کر دیا بنی گالا کو کراچی میں بلڈنگیں توڑ دی ایک ہی لاؤ ہے پاکستان کا تیسلیٹ آور توڑ دیا اور ون کانسٹویٹیشن ایمینو جو ہے وہ حیات ایجنسی وہ لیگل آئیز کر دیا کیونکہ اس میں عمراء خان کا فلیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس ناصر چیف جیسلیٹا ہے ان کا فلیٹ ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ ایک دو ہزار اکڑ زمین جو ہے یہ یہ در لکی سیمنٹ کے قریب جسٹ پہلے اٹھان سے پہلے یہ فیک انٹری ہیں یعنی پاکستان میں سن کے اندر خاص کر سارے خاتے فیک بنا دیتے ہیں اور فیک بنانے کا خاتے کا چکر جن کی چل رہا ہے پچھلے بیس سال سے اور کوٹ بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے نیسلہ ٹاور کے اندر فیک خاتہ نکلا تھا ابھی تو توڑا گیا ہی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ فیک خاتے بنے تھے اور اس پہ شکایت آئی ٹی آئی پاکستان نے اس کو یہ بات ہے لیٹر بیس سٹمبر دوہزار اکیس کی یہ آج سے دو مہینے پہلے کی بات ہے دوہزس مہینے کی یہ سن گورمنٹ کو لکھا کہ یہ دوہزار بیاسی اکر زمین جو ہے یہ مثل نیو ورلڈ آرڈر ریال اسٹیٹ نے جو ہے یہ فیک ڈاکومنٹ پہ لی ہے جس کی مارکٹ پرائیس بیس ارہ روپے ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ سارے انٹیاں فیک ہیں اس کو ایکشن لیا جائے جنہوں نے لیٹر لکھا تھا جسیل ناصرہ اکبال وائس چیئر میں نے ٹی آئی پاکستان کی اور انہوں نے مراد علی شاہ کو لیٹر لکھا ہی ہے اور کوپی اس کو بھیجی اس میں یہ لکھا کہ بھائی یہ ایلیگیشن ہیں کہ بیسڈ آن ڈاکومنٹ یہ ایلیگیشن جو ہے وہ پرائیم افیسہ صحیح ہے اور اس کو ایلیگل کو ٹھیکیا جائے اور ایکشن ایکشن ہے ایکشن ہے ایکشن ہے گائیشن ہے گائیشن ہے آپ بھائیشن ہے گائیشن ہے کہ مراد علی شوی رہاں دائے ساتھ سے کنسل نہیں ہوئی تھی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے انڈر دی گورنمنٹ لائنڈ ایکٹ ٹو آردل نائن یہ لیٹر کی کوپی انہوں نے بھیجی تھی ایکشن لینے کے لیے ایک نومل طریقہ ہے ٹرانس پرائیس پاکستان کا کہ وہ کمپلیند تو اسی کو بھیجتے جس کے خلاف کمپلین ہوتی گورنمنٹ اسن کی خلاف تھی تو گورنمنٹ اسن کو بھیجی مراد علی شاہ کو اور اس کے کوپی بھیجی تھی پرائی میسٹر پاکستان امران خان صاحب کو کہ آپ ایکشن لیں اس کے اوپر کہ یہ کرپشن ہو رہی اس کو روکیں چیمن نے آپ کو بھیجی تھی کہ بھئی کرپشن ہو رہی روکیں یہ بات کر رہے ہیں یہ آج سے گیارہ مینے پہلے کی چیپ منسٹر چیپ سرگریس ان کو بھیجی تھی ڈائریکٹر ایف آئی ایس ان کو بھیجی تھی سپریگ وڑ کو بھیجی تھی انہوں نے کسی نے ایکشن نہیں لیا اٹھائیس میں نے وہ نکل گیا نو میں نے یہ نکل گیا اب جب اس کی ہمارا ٹی آئی کا لیٹر گیا جیسر ناثرہ کا تو چیپ منسٹر سرگریس نے اس پر ایکشن لیا انہوں نے بورڈ او ریونیو سے کہا کہ کام کریں بورڈ او ریونیو کی اندر ایک کرپٹ ویمبر بورڈ او ریونیو بیٹھا ہوا تھا اس کا نام میں نام کیا لوں گا کہ وہ ایک سرگریس گورنمنٹ کا بہت پرانا کرپٹ آفیتہ دا ریٹائر ہو گیا ہے اس اس نے اس کو کینسل نہیں کیا اور اس نے یہ بہج دیا ایڈیشنر کمیشنر جام شروع کو کہ یہ انڈر ایڈی سن لیونیو آپ اس کی ایڈیوکیشن کریں کہ یہ جو کینسلیشن کی ریکیمنٹیشن ہے ڈی سی جام شروع کی یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ پورا اس کے لیٹر لگاوا ہے اس کے دنے ڈی سی جام شروع سر یہی سے ہم کنٹینیو کریں کہ ہمیں بریک پر جانے ناظرین واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے اللیگل کانٹریکٹس کی اور کرپشن کیسز کے حوالے سے جس پر ہمیشہ ٹی آئی پی کی جانب سے یہ کیسز اٹھائی جاتی ہیں کمپلینز کو آگے بھیجا جاتا ہے لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا سر کنٹینیو کریں آپ تو اس کے اندر یہ ہوا کہ دو ہزار انیس مائی میں ایک لیٹر لکھا گیا ڈیپٹی کمیشنر جام شروع نے چیپ منسٹر سن کو کیس آب دو ہزار بیاسی ایکر لینڈ ایلیجنلی کلیم بائی میسٹر زاہد رضاق لاکھانی سن آف عبدالرضاق لاکھانی نیو ورلڈ سبجیکٹ ریفرنسہ ٹیلی فون ڈائریکشن بائی آنر بل چیپ منسٹر اون ستائیس پانچ ستائیس پانچ کو چیپ منسٹر کے ہاں سے فون آیا ان کو آپ ریپورٹ دو ستائیس راکھانی صاحب جو ہے چیپ منسٹر کے بعد پہنچ گیا یہ میری زمین ہے اور وہ یہ دی جائے انہوں نے پورا اس کا جواب بھیجا اور جواب بھیج کے کہا کہ یہ فراڈ ہے اور اس کا جو ہے کینسل کیا جائے اور کوپی انہوں نے بھیجی تھی یہ یہ ستائیس میں دو آزار اونڈیس کو ہے کیپٹن فرید دودین مصطفیہ یہ ریپورٹی کمیشنر جان شروع ہے انہوں نے بھیجی کوپی سیکرٹی اس ریلیشمنٹ اسلام آباد کو بھیجی آپ دیکھیں کوپی کا کہا کہا جا رہی ہے یہ سب خاموش بیٹھے رہے ہیں سب پاکستان کا جو ادارے کرپشن روکنے کے لیے بنے ہیں جو ریگولیٹر ہیں وہ خاموش ہیں ٹی آئی پاکستان اکیٹی ہے جو فائٹ کر رہی ہے یہ بیس ہر روپے اگر ٹی آئی پاکستان جسل ناصر نہیں رکھتی تو یہ گیا تھا اس کے اوپر تو ناصر مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر یہ جو بندہ رضاق ہے بندہ اس کا راکھانی یہ پرائیم میسٹر کے باپ پہنچ گیا سن کے جو ہے ایک بہت بڑے منسٹر کو لے کے بہت بڑے لیڈر کو لے کے یہ میری زمین دیرا جائے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا میرے خواہد اللہ منسٹر تھا کہ یہ زمینوں میں آپ نہ پڑے یہ بہت سندھ میں فروڈ چل رہا ہے پھر یہ پہنچ گیا ناصرہ جاوید کے پاس پہنچ گیا کہ میرے خواہد زیادتی ہو رہی ہے یہ ناصرہ جاوید نے کہا کہ بھئی آپ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کو کنسل کرا لیں غلط ہے تو صحیح ہے تو اس لیے جو لیٹر کی جواب بھیجاتا تھا انہیں دوہزار انیس میں دوہزار انیس کے بات ہو رہی ہے ہمارا تو لیٹر دوہزار اکیس میں گیا ہے دو سال پہلے کی بات ہو رہی ہے چیپ نے سکر بھیجاتا تھا کہ یہ غلط ہے انٹریاں اور اس کے ساتھ کاپی لگائیے پوری اس سب لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس نے رفن ڈیویزن کے سیکیریٹی کو بھیجا سینہ میمبر بورڈ او ریوینیو سندھ کو بھیجا کمشتر ہیدر آباد کو بھیجا نیب کے کراچی کو بھیجا سیکیریٹی بورڈ او ریوینیو سندھ کو بھیجا ڈائریکٹر بورڈ او ریوینیو سندھ کو بھیجا کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر چیپ مینیسر نے بھی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد اب جب کیس چلا ہے اور انہوں نے جب بلو صاحب چلے گئے بلو صاحب نے بھیجا ایڈیشن کمیشنر کو ایڈیوگیڈ کریں ایڈیشن کمیشنر صاحب نے ایڈیوگیڈ کیا گیارہ نومبر دو ہزار اکیس کو گیارہ نومبر ڈیر سے آ رکھیں گے گیارہ نومبر دو ہزار اکیس کو ہوا یہ ہمارا تھا بیس سٹمبر دو ہزار اکیس سٹمبر اکٹوبر نومبر دو مہنے بعد یہ ایڈیوگیڈ کیا اور ایڈیشن کمیشنر نے چالیس پیش کا ایڈیوگیڈ کیا اور اس سے پروف کیا کہ جو ڈیپٹی کمیشنر نے لکھا ہے صحیح ہے فیک انٹی ہے یہ اور انٹری کا طریقہ تو ہے کہ یہ جو انٹری آیا ہے وہ کسی کی پوائنٹ ثری اکڑ اس کو انہوں نے چین سو اکڑ کر دیا اور وہ کسی اور جگہ کیا پورا پورا چارٹ آپ دیکھیں پورا لکھا ہوئے ہیں سر جالی انٹریس کرنے میں بیلڈرز مافیا بھی بیلڈرز مافیا کے ساتھ یہ سب انوالو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے جب یہ اکشن ہوا تو نیم نے اکشن کیوں نہیں لیا ان کی ریپورٹس ہیں ہمارے پاس کے آفیسرز بلے ہوئے ہیں انکواریاں ہونی چاہیے جو ادارے ایڈیوگ سم کر سکتے ان چیزوں کی انٹی کرپسے نے کیوں نہیں لیا بورڈ ایڈیویو میں کیوں نہیں لیا اگر یہ جس سے ناصرہ حمد نہیں کرتی لیٹر نہیں لکھتی تو یہ تو زمین گئی تھی نا بیس ہروں روپے اس طرح پاکستان کے کھڑو روپے چلے گا اور ایمان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو بڑا زمینوں میں بیلڈرز کو بڑا فائدہ یہ بیلڈرز کو فائدہ ہوا ہے کرپسن کے کرپسن روکنے والے کوئی نہیں ہیں عمران صاحب نے کون سی کرپسن روکی ہے اس کی زمینوں کی زمینوں کی کرپسن ان کو لیٹر لکھیں ہیں اس پہ کچھ نہیں کیا انہوں نے اب یہ اس کے ہم لیٹر جس سے ناصرہ جو یہ دوبارہ اس کے اوپر لیٹر لکھیں گی کہ ان کے جب پروف ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا ایکشن لیا جائے تاکہ یہ آئندہ ریپیٹ نہیں ہو سپریم کورٹ کھام ہو جائے سپریم کورٹ سو موٹو لے لے جی یہ فرانے چیز پہ اس پہ اس پہ نہیں لے جی اس کو لیٹر لکھ دیں نہیں لے جی دو ہزار اکڑ کی سپریم کورٹ اس پہ لے جی ہے علیہ دفر کے اوپر کہ بھئی یہ ملک ریاض کی زمین کو لیگلائز کر دو اس پہ نہیں لے جی یہ ساری چیزیں ہیں کہ ملک کے اندر کرپشن جو ہے وہ بڑی ہے ہمارے ریگولیٹرز کے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ریگولیٹرز کے مکبکاؤ کی وجہ سے ریگولیٹر کی کلوجن کی وجہ سے اس چیز کو ختم کرنا ہے پاکستان میں اور ٹرانسپیرسی اندر اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتی ہے کہ جہاں کمیلین آتی ہے صحیح ہوتی ہے وہ اسی ادارہ کو بیچتی ہے اور کپیر ریگولیٹرز کو بیچتی ہے کہ اپنے کام کرو لکھا ہوتا ہے لیٹر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ copy forwarded for the information with request to take action under their mandate پرائیمینسر کا mandate نہیں ہے corruption روکنا چیپ مینسر کا mandate نہیں corruption روکنا یہ ساری چیز ہے اس کے ساتھ پاکستان صحیح جب ٹی پی کی جانب سے complaints لکھی جاتی ہیں تو کوئی action لیہا جاتا آگے سے سپریم کورڈ کی جانب سے تو اس کا دوسرے طریقے کیا آپ ناتی ہے ٹی پی کچھ نہیں کر سکتے نا ٹی پی ٹرانسپینسی جو ہے ایک ویسل بلوہر ہے اور اس کی کریڑیٹی یہ ہے کہ اس کے اندر 90% جو ہیں وہ گورنمنٹ کے شریف میرے کریٹ ٹھیک وہ ڈاکیومنٹری دیتے ہیں کہ یہ ہم سے غلط کام کرا رہے ہیں اب ہمیں بچاؤ اسی لئے تو یہ چیز کریڑیٹی ڈاکیومنٹ ماندھا کون دے گا یہ ڈاکیومنٹ تو گورنمنٹ کے اپنے ہوتے ہیں سیکریڈ ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں نکالتے نہیں وہ چیپ منیسر کے آفیس کے اندر چھپے ہو ہوتے ہیں لینڈ ڈیپارمنٹ میں چھپے ہوتے ہیں لینڈ ڈیوکارڈ چھپاو ہوتے ہیں یہ ساری چیز آتی ہیں تو بھیجتی ہے اس پر ایکشن سپریم کوٹ لیتی تھی سو موٹو کیسے لیے انہوں نے اور دو لاکھ اکڑ زمین کینسل کرائی ہے سندھ گورنمنٹ سے ٹھیک کلیفٹن پہ ملیر پہ سندھ کے اندر دو لاکھ اکڑ اس کی قیمہ نکالیں تو خرب روپے ہے مگر اس کے بعد جو چیف جسرس آیا یہ آج کے چیف جسرس پہلے ان کا دو خیہ وہ legalize کر رہے ہے اس کے اندر ہے اس کے کیا کر رہے ویریفکی سر ایک اور کرپشن کیسے کے ای پارلیمنٹ کی ٹھیکے میں 20 کروڑ کا ٹھیکا من پسند کمیٹی کو ایوارڈ کیا گیا ہے اور یہ ٹھیکا منیسٹر انفرمیشن آف ٹیکنالوجی نے ایوارڈ کیا کا پروژیکٹ ہے ای پارلیمنٹ کا جو کہ آئی ٹی منسٹری کر رہی ہے اور اس پہ ٹینڈر ہوا تھا اس کی پی سی ون اپلو ہے پانچ ارب روپے کا اس میں کنسلٹن اپوائنٹ کرنا ہے اس کے بعد کنسلٹن کی پانچ ارب میں پچاس بیس کروڑ روپے کنسلٹن کی فیس ہے اور چار ارب اتسی کروڑ روپے کا ایک 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 ٹھیک وہ کنسلٹن جو ہے اپوائنٹ کر رہے اس کنسلٹن کی اپوائنٹ میں انہوں نے پی پی آر رول کی خلاف وردی کی اور یہ اپنے من مانے کونٹیکٹر کو سنگل بٹ کر کے تین بٹ آئی تھی دو کو رسکلیف کر کے پی پی آر رول کی خلاف اور اس کو آوارڈ کر دیا اور اباکس اس کا نام ہے کمنی کا اور اباکس وہ کمنی ہے جو کہ پی آئی اے کے ساتھ بھی ان کا دس سال پہلے پندہ سال پہلے مسئلہ چلا تھا کوئی سوٹ فیر کے اندر کافی ڈسپیوٹ چڑھا تھا اس اندر بھی اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کمنی کو پہلے تو انہوں نے سنگل بٹ بنا دی اس کی تین بٹ میں سے دو کو نکال دیا نکال لے کی وجہ نہیں بتائی یہ وجہ بدانا بھی پی پی آر رول تھرٹی فائیو کے حساب سے ضروری ہے ویب سائٹ پہ ڈالنا ضروری ہے وہ نہیں ڈالا ہم نے پھر سنگل کا کھول کے اور اس کو لگ دیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے اور اس کو آوارڈ کر دیا پتاس کروڑ میں بیس کروڑ کی جبکہ پی پی آر رول کہتا ہے کہ آپ اس کی سنگل بٹ آوارڈ کرنے کے لیے جو مین کنڈیشن ہے کہ اس کی اکانومی کاؤس جو ہے وہ اپرو مارکیٹ کاؤس ہونی چاہیے اس ازادہ پہ نہیں ہونی چاہیے اپرو مارکیٹ کاؤس کے دو طریقے ہیں ایک تو ہے ایس 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 بیس کروڑ رکھ ہے تو بیس کروڑ سے زیادہ اگر بیس کروڑ ہوتی تو آوارٹ کرتے تھے تو یہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر ٹھیک رہے سکتی تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اور انہیں بیس کروڑ کی جگہ پچاس کروڑ میں دے دیا مطلب ون فیفٹی پرسنٹ ہائی اب جب اس کی سٹارٹ مل کے وہ چار عرب اسی کروڑ کا ہے وہ اس کے اگر ریشو سے دیکھ جائے تو وہ بھی پندہ عرب روپے میں جائے گا تو یہ پانچ عرب کا پہ جائے گا اور یہ منسٹری وہ کہاں جائے گی پروجیک کیا ہے ای پارلیمنٹ خدا کو بات سے آپ کے بعد انہوں تکنولوجی آپ کے بعد اندولز ایکسپرٹ ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمال کرتے یہ کنسٹرن کہاں سے لگانے دینے سے پانچ عرب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اندر اب تو ہر چیز جائے وہ آرٹیفیشل انٹریجنز آگئی ہے اب ہر چیز آٹو میں نکلاتی ہے یہ کیس اس کے اندر ہے اور اس کیس میں جو ان کو لکھا گیا ہے تو اس میں اس کے لیٹر جسر ناصرہ اکبار ہیں اور یاسمین لالی جو چیز پر دونوں نے مل کے لکھائی ہے اور اس کی کوپی بھی پرائیم میسٹر صاحب کو بھیجی ہے شاہب شریف صاحب ہیں کہ ایکشن لیں پرس الیکشن نے فیڈل منیسٹر آف ٹیکنالوجی انفارمیشن ہی امین الحق صاحب ان کو بھیجی ہے ان کے ناک کے نیچے یہ روک لیں شریف آدمی ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوگا اس چیز کا چیز چیئمن نیب کو بھیجی ہے ایک سو پچاس پرسن مہنگ کیسے دے سکتے پی پی روڑ کی ایک چیز بیس کروڑ کی ہے کمپیٹیشن میں ہوگا اس سکتے ہے ٹھارہ کروڑ میں کوئی لگے جائے کوئی سترہ کروڑ میں لگے جائے کیونکہ ہر پی پی روڑ روڑ اگر یہ کروپشن فائنڈ ہوتی ہے کروپشن دکھائی جاتی ہے کہ نقصان جو ہے گورنمنٹ کو تیس کروڑ کا نقصان ہو رہے تو اس پہ فائن ٹین ٹائم ہے تیس عرب کا فائن لگے گا اس سے فائن لگتا نہیں ہے نا لگتا نہیں ہے پی پی رہیں گے اور یہی چیز پاکستان کی اکادمی کو تباہ کر رہی ہے ناظرین وہ ادارے جن کو ان کرپشن کیسز اور الیگل کانٹریکٹس کو روکنا چاہیے ان کی روک تھام کرنی چاہیے وہ ادارے ہی ان سب کرپشن کیسز پر خاموش رہے تو پھر ان کو کون دیکھے گا اس پر کون کاروائی کرے گا ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات اللہ حافظ